جادو کے کئی علاج ہیں کئی علاج سورت فاتحہ آیت الکرسی سورہ یونس کی آیت نمبر اکاسی سات اجوہ خجوریں کھانا حدیث ہے حضور نے فرمایا اس دن اس بندے کو جادو نہیں ہو سکتا جادو نہیں ہو سکتا جادو ایک جادو کا اور بھی علاج ہے اور وہ ہے عشق رسول یہ بات بھی ایسے نہیں کہی مجھے ایک بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑے مفتی جو محدث اعظم مولانا سردار ہے مصاب رحمت اللہ علیہ ان کے مریدوں میں سے تھی غالبا محدث اعظم صاحب کی کسی نے زیارت کیا آپ میں سے کسی بندے نے نہیں چلیں ایک دو بندے مجھے ملے دو چار بندے زندگی میں میں نے کہا شاید یہاں اتنی دنیا بیٹھی ہوئی ہے کسی نے ان کی زیارت کی ہو مگر مجھے کچھ لوگ ملے جنہوں نے محدث اعظم صاحب کی زیارت کی ہوئی ہے جنسی ہے تو بہت اپنے وقت کے بزرگ اچھا یہ بتائیں ان کا مزار کہاں ہیں فیصلہ باد جی ہاں بالکل فیصلہ باد میں ان کا مزار ہے محدث اعظم صاحب کا ایک شخص آیا آپ حدیث پڑھا رہے تھے جیسے یہاں آپ دیکھتے ہیں رات دن قرآن پڑھایا جاتے ہیں وہاں نا حدیث پڑھا رہے تھے آپ اس وقت ایک بندہ آیا کہنے لگا حضرت مجھے نا آپ سے ایک بات کرنی ہے وقت چاہیے آپ فرما لگے بتاؤ کیا بات ہے کہنے لگا مجھے یہ بتائیں آپ کیا عمل پڑھتے ہیں انہوں نے کہا کیوں اس نے کہا حضرت اور یہ مجھے کسی عام مندے نے نہیں بہت بڑے مفتی نے مجھے یہ بات بتائی جو ان کے مریدوں میں سے تھا غالباً ورنہ شاگرد تو کنفرم تھا مگر میرا خیال ہے وہ مریدوں میں سے بھی تھے انہوں نے مجھے بتایا انہوں نے کہا کہ اس نے نہیں نہیں وہ ان کے مرید بھی تھے اور شاگرد بھی تھے اس نے کہا حضرت مجھے یہ بتائیں آپ کیا عمل پڑھتے ہیں آپ نے کہا کیوں اس نے کہا میں ایک جادوگر ہوں میں کال علم کا بادشاہ ہوں اس نے کہا مجھے آپ کے دشمنوں نے اتنی اتنی رقم دی میں ان کا نام نہیں لیتا اور انہوں نے مجھے آپ کے دشمنوں نے کہا کہ ان کو مارنے اور ان کو قبر میں پہنچانے اور حضرت میرے پاس وہ علم ہے مجھے ان کی آج بھی بات یاد ہے اس جادوگر نے کہا میرے پاس وہ علم ہے کہ میں تین دن میں جادو کروں تو میں تین دن کے اندر اندر بندہ مار دیتا ہوں جس کے لیے میں جادو کروں میں تین دن کے اندر اندر بندہ مار دیتا ہوں میں نے ان سے رقم پکڑ لی اور میں نے آپ کے پر وہ علم کیا تو میں آج دیکھنے آیا تھا تین دن کے بعد کہ لوگ شاید آپ کے جنازے کی تیاریاں کر رہی ہوں گے اس نے کہا حضرت آپ بیٹھے ہوئے ہو یہ پہلا کیسہ میری زندگی میں ہے کہ بندہ زندہ ہے محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑی بزرگ ہستی حضور بابا جی صاحب عالم فاضل الوزائی آشق غسل ورا فنا فی المصطفیہ حضرت اللہ احمد مولانا حجی محمد یوسف علی نگینہ رحمت اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے محدث اعظم صاحب علم کے تو بادشاہ تھے ہی روحانیت میں بھی فیصل آباد کے کتب تھے اس نے کہا حضرت مجھے علم بتائیں آپ کون سا علم پڑھتے ہیں مجھے علم بتائیے آپ رونا شروع ہو گئے اتنا روئے اتنا روئے دس پندرہ منٹ اس نے کہا مجھے حضرت آپ میرا کوئی میرا تو سوال بیچ میں ہی رہ گیا آپ رونا شروع ہو گئے آپ فرمانے لگے صبح ہو یا شام ہو دن ہو یا رات ہو بس مولوی سردار احمد صرف اور صرف لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی پڑھتا و نظر آتا ہے ساری زندگی بس حدیث ہی پڑھی اور پڑھائی اس کے علامہ میرے پاس کوئی اور عمل نہیں ہے وہ جو بندہ تھا کال علم ملہ وہ بندہ آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور آپ کا مرید ہوا